بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے عبدالواجد بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الواجد ایک میرا تعلق بہاولپور پنجاب سے ہے اور میں آج کی جو ویڈیو میں ریویو دینے والا ہوں وہ آٹومیٹک کیئر بوکس کے بارے میں ہے جو کہ لینڈ گروزر نائنٹی ٹو مارڈل کا ہے گاڑی والے کا کہنا ہے کہ اس کی جو گئر شفٹنگ ہے وہ بہت ہی لیٹ ہو رہی ہے اس کے جو دو گئر ہیں اوپر آرپیم جا رہا ہے اس کے بعد جا کے جو اس گئر کی ہے شفٹنگ ہو رہی ہے میں نے اس گاڑی کو کلیر کیا ہے مزید میں آپ کو ویڈیو میں بھی ایکسپلین کروں گا اور ساتھ میں میں احتیاطی تدعویر کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اس کا جو گئر کا آئل ہے وہ آپ پچاس سے ساٹھ ہزار پر لازمی چینج کرائے کریں اور جیسے ہی آپ اس کا آئل چینج کراتے ہیں اس کے ساتھ اس کا جو گئر فلٹر ہے ایک آٹومیٹک گئر کا جو فلٹر ہے وہ بھی آپ لازمی چینج کرائے کریں ضروری نہیں ہے کہ یہ لینڈ کروزر ہے جس جس کے بھائی کے پاس بھی آٹومیٹک گئر کی گاڑی ہے اس کا جو گئر فلٹر ہے وہ آپ لازمی چینج کرائے کریں پچاس ہزار چلنے کے بعد ویسے تو اور بھی گاڑیاں ہیں ان کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ ضرور ویڈیو بناؤں گا لیکن آج کا جو ریویو ہے وہ لینڈ کروزر نائٹی ٹو مارڈل کا ریویو دے رہا ہوں اور اس کا الحمدللہ الحمدللہ میں نے اس کا فلٹ بھی ٹریز کیا ہے اور اس کی جو شفٹنگ ہے وہ بھی کلیئر کیا ہے تو مزید میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں اور ویڈیو میری جو ہے وہ آخر تک دیکھیں اگر آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سے مسئلے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور کس طرح ان کو کلیئر کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے میری ویڈیو کو آپ لائک کریں اگر ویڈیو اچھے بنی ہے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اگر آپ کو اس سے بہتر پتا ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور میری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے اس کی نوٹفکیشن آپ کو بات سانی ویلے بل سکے آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کا فیلٹر کھول لیا ابھی تو یہ بہت صاف نظر آ رہا ہے لیکن جب میں نے اس کو کھولا تھا یہ چوک تھا اس سے نکلنے والا کچھرا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح اس کے اندر گند پسا ہوا تھا اور جو آٹومیٹک آئل کی سپلائی ہے وہ کلچ پلیٹوں پر نہیں جا رہی تھی آٹومیٹک گیر کی جو کلچ پلیٹیں ہیں اس پر آئل اگر صحیح طرح سے سپلائی نہیں ہوگا تو وہاں سے کلچ پلیٹس سلپ ماریں گے اور شفٹنگ میں جو ہے نا گیر شفٹنگ میں بہت ہی مسئلہ جاتا ہے اس کو مہربانی کر کے نا میں اس لئے کہوں گا کہ اگر آپ کے بعد آٹومیٹک گیر کی گاڑی ہے تو اس کا جو آئل ہے وہ آپ ٹائملی چینج کیا کریں آئل چینج کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا فیلٹر لازمی جو ہے نا آپ نے چینج کرنا ہے اگر چینج نہیں کرتے تو اس کو اس طرح سے صاف لازمی کریں اس طرح سے میں نے صاف کیا آئل ابھی میں اس کو فٹ کر کے آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایک اور بھی اس کے اندر مسئلہ آیا ہے یہ وائٹ دیکھ رہے ہیں جو آہ تھروٹل باڈی کے ساتھ ہی لگی ہوتی ہے یہ گیر بکس کے لئے آتی ہے جیسے آپ ایکسیلیٹر دیتے ہیں تو آہ یہ وائٹ جو ہے گیر سے آ رہی ہوتی ہے اگر آپ اس کو صحیح طرح سیجیسٹ نہیں کریں گے تو اس سے بھی لیڈ شفٹنگ آنے کا خطہ جائے آہ اس گاڑی کے اندر جو مین مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو ایکسیلیٹر کے وائٹ کے اندر جو ربڑ ہے جیسے ہم ریس دباتے ہیں تو وہ ربڑ وہاں پر جا کے فس جاتا تھا جس کی وجہ سے گیر جو ہے صحیح طرح سے شفٹ نہیں کر پاتا تھا آہ ابھی میں نے اس ربڑ کو جو ہے وہ کار دیا آہ تاکہ پھر ایکسیلیٹر میں یہ فسے نہیں تو اس سے بھی جو ہے کافی آہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ کی گاڑی میں میں یہ مسئلہ ہے تو آپ سب سے پہلے اس کی وائٹ چیک کریں اگر وہ جام نہیں ہے تو اس کو صحیح طرح سے ایجسٹ کریں اس کو نہ زیادہ یہ ٹائٹ ہونی چاہیے نہ ہی اس کے اندر پلے ہونی چاہیے بلکل فکسڈ ہونی چاہیے ایکسیلیٹر وائٹ کے ساتھ آہ یہ میں ساتھ میں بتا چلوں یہ ایکسیلیٹر وائٹ نہیں ہے یہ گیٹ سے آنے والی وائٹ ہے جس سے آہ شفٹنگ ہوتی ہے جیسے ہی آپ ریس دیتے ہیں اسی طرح سے یہ شفٹ کرتا ہے گیٹ شفٹ کرتا ہے گیٹ تو اس کو آپ لازمی ایجسٹ کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور اگر کسی بھائی کے پاس یہ گاڑی ہے اور اس کو مسئلہ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں آپ تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ